بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ ہم نے سور لقمان کا آغاز کیا تھا اور ایک دو آیت کا ہم نے ترجمہ بھی کر لیا تھا اور حل لغات کے طرف ہم چل رہے تھے بات کرتے ہیں ہم لفظ محسنین پر ہم کلام کر رہے تھے محسنین یہ جمع اسم فعیل مذکر احسان مستر ہے افعال سے اس کے معنی فریضے سے زیادہ ادا کرنے والے ہر قسم کی خوبی پیدا کرنے والے اعمال میں احسان دو طرح سے ہوتا ہے اعمال میں احسان دو طرح سے ہوتا ہے نمبر ایک کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا اور اپنے حق میں کمی کرنا جب انسان کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے گا تو ظاہر ہے کہ اپنے حق میں کمی کرے گا نمبر ایک نمبر دو اپنے اعمال میں خوبی پیدا کرنا اپنے اعمال میں خوبی پیدا کرنا یعنی فرد سے بڑھ کر مستحبات پر عمل کرنا جو چیز واجب نہ ہو جو چیز واجب نہ ہو اور اس میں کچھ نہ کچھ شرعی خوبی بھی ہو شرعی خوبی بھی ہو اس کو بھی ادا کرنا یہ کہتا ہے احسان اور احسان فی العبادہ کی تشریح حدیث پاک میں اس طرح آئی ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے گویا اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں عبادت کرنے والوں کو اور اگر احسان نہ ہو سکے تو یہ تو یقین ہی رکھنا چاہیے کہ عبادت کرنے والے کو اللہ دیکھ رہا ہے عبادت کرنے والے کو اللہ دیکھ رہا ہے یہ محسنین اور اس کے بعد فرمایا اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَى وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ يُقِنُونَ مزارے جمع مذکر غائب و یقین رکھتے ہیں و جانتے ہیں اتقان مستر ہے باب فعال کا اس کے بعد اُلَائِكَ عَلَى هُدَن مِن رَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ هُمَ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی جانب سے اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں مُفْلِحُونَ جمع اسمِ فعیل مرفوع فلاح پانے والے مراد پانے والے افلاح مسترِ باب فعال کا قرآنِ مجید میں مُفْلِحُونَ کا لغ صرف انہی لوگوں کے لئے استعمال ہوا ہے جو آخرت میں فلاح پانے والے ہیں یعنی اُخْرَوِ دروازے جن کے لئے کھول دیے جائیں گے ہاں افلاح کا لفظ ایک جگہ فرعون اور موسیٰ کے قصے میں دنیاوی زندگی کی کامیابی کے لئے استعمال ہوا ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنِ اسْتَعْلَا آج غالب آئے گا وہی جو کامیاب ہوگا اور پھر اس کے علاوہ دوسروں کے دوسروں کا تذکرہ ہے اس کو اللہ نے نقل کیا ہے یعنی مقولہ یشتری اب اس کے بعد جو ہم نے قصہ بتایا تھا نظر بن حارج سے متعلق یہ اس آگی کے آیت میں چل رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي الْحَوَ الْحَدِيثِ اور لوگوں میں سے بازا وہ ہے جو بےہودہ باتیں خریدتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے گمرا کرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم کے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بازا وہ ہے جو خریدتا ہے لہو الحدیث بےہودہ باتیں یا قصے تاکہ گمرا کرے اس کے ذریعے سے اللہ کے راستے سے لوگوں کو بغیر علم کے وَيَتَّخِذَهَا هُزُوَنْ اور وہ ان آیات کو قرآنی آیات کو ٹھٹا بنا لیتا ہے حاضر امیر کا مرجع آیات الكتاب الحکیم اور ان آیات کو انہیں قرآنی آیات کو ٹھٹا اور مذاق بنا لیتا ہے اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِينَ ایسے لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے کہ اسے لوگ وَإِذَا تُطْلَا عَلَيْهِ آَيَاتُنَا اور جب اس پر ہماری کتاب کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں وَاللَّا مُسْتَكْبِرًا وَاللَّا مُسْتَكْبِرًا ہاں گویا کہ اس نے ہماری آیتوں کو سنا ہی نہیں گویا کہ اس نے ہماری آیتوں کو سنا ہی نہیں كَأَنَّ فِي أُدُنَيْهِ وَقْرَا گویا ہے کہ اس کے کان میں ڈاٹ ہے ڈاٹ سے مراد کیا ہے چیخ اور سخت ترین آواز گویا ہے کہ اس کے کان اس کے دونوں کانوں میں ڈاٹ ہے فَبَشِّرْهُ بِعَدَى بِنْ عَلِيمِ تو قرآن کہتا ہے سوہ بشارت دیجئے اس کو دردناک عذاب کی یہاں پر لفظ بشارت ہم نے ماضی میں بھی بتلایا تھا بطورِ تحکم اور زجر کے ہے اس لئے کہ بشارت تو برحال اچھی چیز کی دی جاتی ہے لیکن یہاں پر عذاب سے متعلق بات کہیں جا رہی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے انسان اچھی چیز کے سننے کے لیے بیتاب رہتا ہے اس کے چہرے پر خوشی اور مسیرت مسررت کی لکیریں نمائع ہوتی ہیں ظاہر ہوتی ہیں اور اپنے متعلق اچھی خبر کے لیے بے چین ہوتا ہے ایسا ہی اس کو اس کی قیپیت اور اچھی حالت کو بدل کر بری حالت میں ڈالنے کے لیے لفظِ بشارت کا استعمال یہاں پر کیا گیا ہے بطورِ تحکم اور زجر کے فَبَشِّرْهُ بِعَدَى بِنْ عَلِيمِ تو اس کو بشارت دیجئے دردناک عذاب کی یہ تو ہوا بدماشر سے متعلق یا نظر بن حارس کے متعلق اور اس کے متبعین سے متعلق اور اب قرآن کریم اچھے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِشَكُوَ لَوْجَ اِمَانُ لَائِ وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک کام کیے لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ان کے لیے آسائش کے باغات ہوں گے یہ الفاظ آ چکے ہیں ان کے لیے آسائش کے باغات ہوں گے خالدینہ فیہا اس میں ہمیش ہمیش رہیں گے وعد اللہ حقاً اے وعد اللہ وعداً حقاً لفظ وعد یہاں پر محضوب ہے اللہ نے وعدا کیا حق وعدا یعنی درست وعدا یعنی اللہ کا وعدا حق ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور اللہ زبردست حکمت والے ہیں اور اللہ زبردست حکمت والے ہیں یعنی حکمت آشنا ہے اللہ اپنے کیوے وعدے میں کبھی خلاف نہیں کرتے اور ہر چیز اللہ اپنے حکمت سے کرتے ہیں یعنی وعدے کا عیفہ بھی حکمت کے ساتھ ہی کرتے ہیں تاکہ بندوں کے لیے کسی قسم کی پریشانی اور خلجانِ ذہن نہ ہو اس لئے انسان کو اللہ کی قدرت اس کے عزمت اور اس کے ایک ہونے پر یقینِ کامل رکھنا چاہیے عام طور پر انسان ایمان تو رکھتا ہے اللہ کی ذات پر اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن جہاں پر معاملہ آتا ہے یقین کا تو اس مقے پر انسان کا ایمان ڈگمول ہونے لگتا ہے متزلزل ہونے لگتا ہے اور انسان اگر مگر کی باتیں کرنے لگتا ہے جو انسان اپنے ایمان میں پختا ہوگا یقیناً انشاءاللہ وہ اپنے یقین میں بھی پختا ہوں گا وہ اپنے یقین میں بھی پختا ہوں گا اس لئے اللہ تعالیٰ طاقتور بھی ہے اور حکمت کے ساتھ بندوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کام کرتے ہیں اور اس بات کا اعتراف ایک انسان کو اور خاص طور پر ایک مسلمان کو کرنا چاہیے اور اللہ کی ذات پر ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ انشاءاللہ کبھی غلط نہیں کریں گے کبھی کبھر انسان کو دنیا میں اچھائیاں دیر سے ملتی ہیں اور برائیاں جلدی ملتی ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ ہم سے ناراض ہے اگر ناراض ہے تو کیوں ناراض ہے اس کا سبب ہم انسانوں کو تلاش کرنا ہے کہ ہم سے کون سے اعمال سرزد ہو رہے ہیں اور ہماری زبان سے کون سی باتیں نکل رہی ہیں کہیں اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں تو نہیں نکل رہی ہیں یہ انسان کو اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کی خلق السماوات بغیر عمد ترونها وَأَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا اَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍّ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یہاں سے توحید کا مضمون شروع ہوتا ہے اللہ پاک پوچھتے ہیں بتاؤ یہ بلند ترین آسمان کی چھت ستونوں کے بغیر کس نے پیدا کی کس نے تان رکھا ہے اور جس کو لوگ ہر جگہ سے دیکھتے ہیں زمین میں بھاری بھاری پہاڑ کس نے ڈالے ہیں سمندروں کی گھائرائی کے مقابلے میں پہاڑوں کی بلندیاں رکھی ہیں پہاڑ نہ ہوتے تو زمین کا بیلنس نہیں رہتا زمین ڈاناڈول ہو جاتی یہ زمین میں بھانت بھانت کے جانور پیدا کر کے کس نے پھیلائے ہیں آسمان سے پانی کون برساتا ہے زمین سے ہر قسم کی عمدہ اقسام کون اگاتا ہے یہ سب چیزیں اللہ نے بنائی ہے جس کو مشرقین بھی تسلیم کرتے ہیں اب بتاؤ یا دکھاؤ کہ مشرقوں کے معبودوں نے کیا پیدا کیا کچھ بھی نہیں پہ جو خالق نہیں وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے جو ان کو معبود بتاتے ہیں وہ ظالم ہیں نائنصاف ہیں اور کھلی گمراہی میں ہیں پرانی کریم کہتا ہے خلق السماوات بغیر عمد خلق السماوات بغیر عمد ترونہا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلا ستون بنایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلا ستون بنایا تم ان کو دیکھتے ہو ترونہا تم ان کو دیکھتے ہو اور زمین میں بھاری پہاڑ ڈالے کہ زمین تم کو لے کر ڈانا ڈول نہ ہو جائے انتمید ابکم اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے و بثا فیہ من کل داب و انزل من السماعیمان اور اتار آسمان سے پانی اور اگایا اس میں ہر قسم کے جوڑے ہم نے آسمان سے پانی برسایا پھر زمین میں ہر طرح کے عمدہ اقسام بھی اگائی یہ چیز اللہ نے بنائی ہے پس مجھے دکھاؤ کیا پیدا کیا ان شرکانیں جو اللہ سے کم درجہ ہیں من دون اللہ بلکہ ظالم سری گمبرائی میں ہیں سری دھوکے میں ہیں یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا الحمدللہ ایک مستقیم مکمل رکوع ہو گیا اور آئندہ کے بعد میں انشاءاللہ حضرت اللقمان کا بیان شروع ہو جائیں گا اور ان سے متعلق ضرور گفتگو بھی انشاءاللہ پیش کر دیں گے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق کتا فرمائے والسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی